ایک فول نے ایک بار بھگوان سے اچھا ظاہر کری کہ مجھے بھی انسانوں کی طرح سمجھدار بنا دو بھگوان بہت زور سے مسکرائے اور کہا تتہاستو تیری اچھا پوری ہو اگلے ہی دن سے اس فول کا جیون نرک بن گیا جب بھی کوئی کیڑا اس پر چڑتا یا کوئی مدو مکی اس میں سے رس پیتی وہ وچلت ہو جاتا پریشان ہو جاتا اب میرا کیا ہوگا وہ دکھ بھوکتا بیچین رہتا جب بھی کوئی تیز ہوا کا جھوکا آتا خاص کر وہ جو اس کی ایک پنکھڑی اڑا کے لے جاتا وہ اس کو نا امید کر دیتا اس کو ایسا لگتا کہ میں ختم ہو جاؤں گا وہ ڈرڈر کے رہتا جب تک وہ ہوا ختم نہیں ہو جاتی اس بھگان میں اس باغ میں جو بڑے بڑے فولتے اور سندر فولتے ان کو دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوتا کہ بھگوان نے مجھے ہی کیوں کم بنایا مجھے ہی کیوں اترا سندر نہیں بنایا اتنا مضبوط نہیں بنایا اتنا بڑا نہیں بنایا مجھ میں اتنی سگند کیوں نہیں ہے میں کم ہوں میں بیکار ہوں میں اس دنیا میں ہوں ہی کیوں وہی بڑا فول ہی ہونا چاہیے نا جب بھی کوئی انسان اس کی طرف چل کر آتا وہ ڈر جاتا یہ مجھے اکھار نہ دے میرے اوپر پاؤں نہ رکھ دے کیونکہ اس نے ایک انسان کو ایک فول کو کھارتے ہوئے دیکھ لیا تھا کچھ فول کو کچھلتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو جب بھی کوئی انسان وہاں سے جاتا وہ ڈرتا رہتا ڈر کے سائے میں جیتا رہتا کام جاتا جب بھی کوئی کتہ دورتے ہوئے آتا وہ ڈر جاتا یہ مجھ پہ پاؤں نہ رکھتے اس باگ کے آس پاس گاڑیا جاتی ان سے دھول اٹھتی اس فول کے اوپر دھول جمع ہو گئی تھوڑی سی تو وہ اپنے آپ کو بدصورت سمجھنے لگا کہ میری اوقات ہی کیا ہے میری حیثیت ہی کیا ہے مجھ پہ تو دھول جمع ہوئی میں تو سندر بھی نہیں رہا ایک دن بتانے میں ہی اس فول کی جان نکلنے کے ہو گئی رات ہوتے ہوتے اسے ڈپریشن بھی ہو گیا انگزائیٹی بھی ہو گئی وہ تناو میں بھی پڑ گیا اپنا جیون بیکار لگنے لگا نا امیدی کی کارن وہ سو ہی نہیں پایا پورے دن تو اس نے لگا تار بھگوان کو کوسا اے بھگوان بچا لو اے بھگوان کیا کر رہے ہو اے بھگوان مجھے ایسا کیوں بنایا رات کو اس نے بھگوان سے گزارش کری اے بھگوان میں اس جیون سے تنگ آ گیا ہوں یہ جیون بلکل بیکار ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے آپ نے مجھے وہ کچھ بھی نہیں دیا جو میں ڈیزرف کرتا تھا جو مجھے ملنا چاہیتا وہ مجھے نہیں ملا بھگوان پوری رات وہ یہ بات سوچتا رہا اور جگہ رہا صبح ہونے سے پہلے بھگوان نے اسے درشن دی ہے بھگوان بولے میری گلتی صرف اتنی ہے کہ میں نے تمہیں وہ دے دیا جو تم نے مانگا تھا یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا پرینام کیا ہوگا کوئی بات نہیں میں تمہاری خوشیوں کے لئے اپنا عور واپس لیتا ہوں تداستو یہ کہہ کر بھگوان چلے گئے اور اس فول کے اندر سے انسانی سمجھداری وہ دماغ چلا گیا اگلی صبح سے وہ فول کھالو کے اس نرک سے اس شراب سے مکت ہو گیا وہ پہلے کی طرح پورے دن مسکراتے ہوئے اپنے جیون میں مست رہا ایسا نہیں کہ سب کچھ اچھا ہو گیا لوگ بھی آئے کتے بھی آئے ہوائے بھی چلی پنگھڑیاں بھی اکھڑی دھول بھی آئی پر اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑا بڑے فولوں کو سندر فولوں کو سگندھ والے فولوں کو دیکھ کر بھی کوئی فرق نہیں پڑا وہ پرکرتی میں شامل تھا جی رہا تھا خوش تھا بینا بہت سارے وشیوں سے ڈرے ہوئے بھی جن سے ڈرنا چاہیے بھی تھا جب تک اس کا جیون تھا وہ جیتا رہا ڈر کے بھی جیتا بینا ڈرے بھی جیتا رہا جب تک اس کا کچھ نہیں بگڑنا تھا نہیں بگڑنا اور جب اس نے جانا تھا اس کا انت نشجت تھا انت ہو گیا سب سے پہلے خود کو جو آپ نے جیون کے پرتی بہت ساری اپیکشائے رکھی ہیں expectations رکھی ہیں ان سے موقت کر لو مجھے کچھ نہیں چاہیے تھانکیو مجھے کچھ نہیں چاہیے میں جیسا ہوں اچھا اور لوگوں نے جو آپ سے اپیکشائے رکھی ہوئی ہیں الگ الگ لوگوں نے الگ الگ اپیکشائے رکھی ہوئی ہیں ان سے بھی خود کو موقت کر لو تھانکیو فوریر expectations میں ان پہ کھرا شاید نہ اتر پاؤں دیکھنا آپ کتنے موقت ہو جاؤ گے کتنا چین سے جی ہو گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلط کام کرنے لگو گے اس کا مطلب صرف آپ نے اپنے آپ کو مانسک طور پر موقت کر لیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کچھ آپ ملے گا نہیں کچھ اچھا نہیں ہوگا لیکن آپ اس کے پیچھے پاگل نہیں ہوگے آپ کا سارا دھیان صرف اس پر ہونا چاہیے جو یہ جیون آپ سے expect کرتا ہے اور جیون یہ پرگرطی آپ سے کچھ expect نہیں کرتی صرف یہ expect کرتی آپ جی لو اس میں شامل ہو کر اس کا انمیت بن کر یہ جیون جیتے رہو جو وہ کرم آپ کو کرنے کا عدیش دے رہیے کرتے رہو اپنا سنچالن کرتے رہو جیو اور جینے دو چین سے جیو چین سے جینے دو جب تک جیوت ہو جیتے رہو پانا کھونا ملنا بچھڑنا نقصان فائدے چلتے رہیں گے تم بس جیتے رہو دوستو ہماری سوچ ہمارے خیال ہی ہمارے دکھوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہی جیون کو نرک بھی بناتے ہیں سورک بھی بناتے ہیں جو ہونا ہے ہو گئی ہوگا تاکہ آپ کے آگے کا راستہ بن سکے آپ کے جیون کی کہانی بن سکے سوچتے رہو گے تو بھی وہی ہوگا نہیں سوچو گے تو بھی وہی ہوگا اور شاید صحیح کرم کرو گے تو بچ بھی جاؤ لیکن ہم انسانوں کا سارا دماغ سارا دھیان برائیوں پر ہوتا ہے ڈروں پر ہوتا ہے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے اس چکر میں اپنا جیون خراب کر لیتے جیسے اس فول کا جیون خراب ہوا کچھ کام کچھ چیزیں اس پرکرتی پر اوپر والے پر جس نے آپ کے جیون کی رشنہ کی اپنی کہانی پر بھی سوم دونا خود کو مکت کر لو نا مکت نہیں کرو گے تو بھی کچھ نہیں ہوگا کچھ خاص نہیں کر پاؤ گے ٹینشن میں جی ہوگے پریشان ہو کر جی ہوگے دکھی ہو کر جی ہوگے ہر دن خراب بیتے گا سوچتے رہو گے اور سوچ کو بند کر دو گے جو ہونا ہے ہو جائے میں مکت ہوں میں فری ہوں کچھ برا ہوگا جھیل لوں گا اچھا ہوگا تو بھی جھیل لوں گا جیون تو جینا ہی ہے میری کہانی بڑھتی رہے گی آگے یہ سوچ رکھ لوگے اپنے آپ وشیوں سے مکت ہو جاؤ گے چین کا جیون جیتے رہو گے تو جو لوگ سوچتے رہتے ہیں برائیوں کے بارے میں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے یہ خراب ہے وہ اچھا ہے اس کا دکھی آپ نے جب بھوگ لیا اگر آپ نے خود کو مکت کر لیا بس چین سے جی رہے ہو جو ہوگا ہو جائے گا میں تو دنچریا کو جیوں گا مکت رہوں گا خوش رہوں گا پرسند رہوں گا اچھا ہی اوپر میرا دھیان ہے اس جیون میں جیتے جانا ہے باغ میں ایک فول کی طرح مہکنا ہے مسکرانا ہے کوئی آپ کو دکھی نہیں کر پائے گا چھوٹے چھوٹے وشی آپ کو پریشانی نہیں کر پائیں گے اچھا ہی برا ہی ہوتی رہیں گے دکھ سکاتے رہیں گے آپ جیون جیتے چلے جاؤں گے فرق صرف سوچ کا ہے ٹھیک ہے ہمیں انسانی بدھی ملی ہے سوچنے کی طاقت ملی ہے لیکن اس کا صدوپیوک کرو فیصلے لینے میں صحیح رہا چننے میں صحیح کام کرنے میں ادھیان کرنے میں ادھیاتمک وشیوں کے بارے میں سوچنے میں صحیح غلط کا فیصلہ کرنے میں خوشی کے وشیوں کو ڈھونڈنے میں ان کو سمجھنے میں دکھ کے وشیوں کے لیے کیا صحیح ہے وہ فیصلہ لینے کے لیے اپنی بدھی کا صحیح استعمال کرتے ہو اور جہاں آپ نے بدھی کو کام پہ لگا دیا کام پہ لگی ہوئی ہے وہاں ناکراتما کھیال اس کو پریشانی نہیں کریں گے اور یہ کومبینیشن کہ جیون جیتے جارے ہو اچھا ہی برائیوں پر اتنا دھیان نہیں ہے چین سے جینا ہے مجھے اور بدھی کا استعمال صحیح جگہ کرنا ہے یہ کومبینیشن آپ نے اپنا لیا تو آپ کو خوش رہنے سے سکھی ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا دوستو اگر آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں آپ جی پا رہے ہو سانس لے پا رہے ہو دنیا کی انوبوتی کر پا رہے ہو پرکرتی کو دیکھ پا رہے ہو دن چریا چل رہی ہے تو آپ سرف سکھی ہو کیونکہ جس کے پاس ان میں سے کچھ چھن جاتا ہے اس سے بڑا دکھی کوئی نہیں ہوتا اس سکھی انوبوتی کرو اور اپنے کرم کرو پورے دن کرم کرو دن چریا جیو سکھی انوبوتی کرو مشکراؤ اور چینزز ہو جاؤ دوستو جیون اپنے آپ سورگ بن جائے گا Thank you and all the best